بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لگ امید کرتی ہوں کہ آپ لگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں پلگوں کے لیے یمی مینگو آئس کریم کی رہ سے پی لے کر رہی ہوں جسے گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جھٹ پڑ روکم انگریڈینٹ سے بن کر تیار ہو جاتی ہے اس کے لیے ہمیں ایک کپ بیپنگ کریم کے ضرورت ہوگی وان تھرڈ کپ ہم اس کے اندر کنڈینسمنٹ شامل کریں گے اور ایک پکا ہوا جو میٹھا آم اس کے اندر استعمال کریں گے سب سے پہلے آم کو ہم نے چھیل کر اچھے سے اس کو چھوٹے چھوٹے کٹس لگا کر اس کو کیوبز کی چکل میں کٹ لینا ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے جیسے بھی چاہے کٹ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا پلپ جو ہے وہ ہی ہمیں چاہیے آپ جیسے بھی چاہے اس کو کٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں اس کو چھوٹے کیوبز کی چکل میں کٹا ہے اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہر قسمت بھوڑیے گا پورے آم کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کے اندر کٹ لیا ہے اب اس کو لیڈر جک کے اندر ڈال کر اس کی ہم پیوری بنا لیں گے پیوری بنانے کے بعد ایک خوبصور سا بول لیں گے اس کے اندر ایک کپ چھلڈ ویپنگ کریم شامل کریں گے اور اس کے اندر کنڈینس ملک شامل کریں گے یہ بھی بلکو ٹھنڈا ہے ان دونوں کو ہم نے الیکٹرک بیٹر کے ساتھ میڈیوم سپیڈ کے اوپر بیٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے جیسے جیسے ہم اس کو بیٹ کرتے جائیں گے تو کریم ہماری جوہویتی کو نا سٹارٹ ہو جائے گی ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریم کے اندر لیرز بننا سٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن ہمیں ابھی اس کو اور بیٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو سافٹ پک آنے تک بیٹ کرنا ہے کریم ہماری اچھے سے بیٹ ہو رہی ہے ٹھک ہو گئی ہے کافی ہر تک تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اور بیٹ کریں گے بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی مزید کی آئس کریم بن کر تیار ہوتی ہے کریم ہماری اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے یہ سافٹ پک میں آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بس ہم اتنا ہی کریم کو بیٹ کریں گے اب جو مینگو پیوری ہم نے بنا کر رکھی تھی اس کو اس کریم کے اندر پور کریں گے اور ایک سپیچولا کی مدد سے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمام بیٹر جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو سکے یا جان ہو سکے جب تک ہم کریم کو مکس کر رہے ہیں آپ ہمیں کمائنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آئس کریم کا کونسا فلیور پسند ہے اب اس کی خوبصورتی اور کلر کو انہینس کرنے کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے یلو فوڈ کلر ایٹ کیا ہے یہ بلکل آپچنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ایٹ کیجئے گا ادر وائز اس کو سکپ کر دیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے جو آئس کریم کا کلر ہے وہ بہت ہی خوبصورت بن کر تیارہ ہے اب کوئی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر لے کر اس کے اندر ہم سارے بیٹر کو پور کریں گے سارے بیٹر اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو ایک دفعہ اچھے سے ٹائپ کر کے اس کو ایمن کر لیں گے اور اس کو کور کرتے ہوئے اوور نائٹ کے لیے ہم اس کو فریزر کے اندر فریز کریں گے نیکسٹ دے اس کو فریزر میں سے میں نے نکالا ہے تو آئس کریم ہماری اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے نائف کی مدد سے اس کے سائٹ سے اس طرح سے سکرپ کریں گے یہ بہت ہی ایزیلی اس باول کے اندر سے کنٹینر کے اندر سے جو ہے وہ باہر نکل آئے گی اب کوئی بھی پلیڈ لے کر اس کو ہم اس طرح سے پرٹ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے آئس کریم ہماری جو ہے وہ نکل آئی ہے اس باکس کے اندر سے اب کسی بھی نائف کی مدد سے ہم اس کو کارڈ لیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور یمی آئس کریم ہماری بن کر تیار ہے اس کو بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ انجائی کیجئے اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری ریسپی کیسے لگی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے دھیر سرح یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ